پہلا سیمویل باب تین اور وہ لڑکا سیمویل ایلی کے سامنے خداوند کی خدمت کرتا تھا اور ان دنوں خداوند کا کلام گران قدر تھا کوئی رویا برملہ نہ ہوتی تھی اور اس وقت ایسا ہوا کہ جب ایلی اپنی جگہ لیٹا تھا اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھی اور وہ دیکھ نہیں سکتا تھا اور خدا کا چراغ اب تک بجھا نہیں تھا اور سیمویل خداوند کی حیکل میں جہاں خدا کا صندوق تھا لیٹا ہوا تھا تو خداوند نے سیمویل کو پکارا اس نے کہا میں حاضر ہوں اور وہ دوڑ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں اس نے کہا میں نے نہیں پکارا پھر لیٹ جا سو وہ جا کر لیٹ گیا اور خداوند نے پھر پکارا سیمویل سیمویل اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں اس نے کہا اے میرے بیٹے میں نے نہیں پکارا پھر لیٹ جا اور سیمویل نے ہنوز خداوند کو نہیں پہچانا تھا اور نہ خداوند کا کلام اس پر ظاہر ہوا تھا پھر خداوند نے تیسری دفعہ سیمویل کو پکارا اور وہ اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں سو ایلی جان گیا کہ خداوند نے اس لڑکے کو پکارا اس لیے ایلی نے سیمویل سے کہا جا لیٹ رہے اور اگر وہ تجھے پکارے تو تو کہنا اے خداوند فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے سو سیمویل جا کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا تب خداوند آ کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح پکارا سیمویل 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 نے کہا فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے خداوند نے سیمویل سے کہا دیکھ میں اسرائیل میں ایسا کام کرنے پر ہوں جس سے ہر سننے والے کے کان بھنا جائیں گے اس دن میں ایلی پر سب کچھ جو میں نے اس کے گھرانے کے حق میں کہا ہے شروع سے آخر تک پورا کروں گا کیونکہ میں اسے بتا چکا ہوں کہ میں اس بدکاری کے سبب سے جسے وہ جانتا ہے ہمیشہ کے لیے اس کے گھرانے کا فیصلہ کروں گا کیونکہ اس کے بیٹوں نے اپنے اوپر لانت بلائی اور اس نے ان کو نہ روکا اس لیے ایلی کے گھرانے کی بابت میں نے قسم کھائی کہ ایلی کے گھرانے کی بدکاری نہ تو کبھی کسی زبیہ سے صاف ہوگی نہ ہدیہ سے اور سیمویل سب تک لیٹا رہا تب اس نے خداوند کے گھر کے دروازے کھولے اور سیمویل ایلی پر رویا ظاہر کرنے سے ڈڑا تب ایلی نے سیمویل کو بلا کر کہا اے میرے بیٹے سیمویل اس نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے پوچھا وہ کیا بات ہے جو خداون نے تجھ سے کہی ہے میں تیری منت کرتا ہوں اسے مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ اگر تو کچھ بھی ان باتوں میں سے جو اس نے تجھ سے کہی ہیں چھپائے تو خدا تجھ سے ایسا ہی کرے بلکہ اس سے بھی زیادہ تب سیمویل نے اس کو رتی رتی حال بتایا اور اس سے کچھ نہ چھپایا اس نے کہا وہ خداوند ہے جو وہ بھلا جانے سو کرے اور سیمویل بڑا ہوتا گیا اور خداوند اس کے ساتھ تھا اور اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں ملنے نہ دیا اور سب بنی اسرائیل نے دان سے بیر سبا تک جان لیا کہ سیمویل خداوند کا نبی مقرر ہوا اور خداوند سیلا میں پھر ظاہر ہوا کیونکہ خداوند نے اپنے آپ کو سیلا میں سیمویل پر اپنے کلام کے ذریعہ سے ظاہر کیا پہلا سیمویل چوتھا باب اور سیمویل کی بات سب اسرائیلیوں کے پاس پہنچی اور اسرائیلی فلسطیوں سے لڑنے کو نکلے اور ابن عزر کے آس پاس دیرے لگائے اور فلسطیوں نے افیق میں خیمیں کھڑے کیے اور فلسطیوں نے اسرائیل کے مقابلہ کے لیے سافارائی کی اور جب وہ باہم لڑنے لگے تو اسرائیلیوں نے فلسطیوں سے شکست کھائی اور انہوں نے ان کے لشکر میں سے جو میدان میں تھا قریباً چار ہزار آدمی قتل کیے اور جب وہ لوگ لشکرگاہ میں پھر آئے تو اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ آج خداون نے ہم کو فلسطیوں کے سامنے کیوں شکست دی آؤ ہم خداون کے اہد کا صندوق سیلا سے اپنے پاس لے کر آئیں تاکہ وہ ہمارے درمیان آ کر ہم کو ہمارے دشمنوں سے بچائے سو انہوں نے سیلا میں لوگ بھیجے اور وہ کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے رب الافواج کے اہد کے صندوق کو وہاں سے لے آئے اور ایلی کے دونوں بیٹے افنی اور فخیاس خدا کے اہد کے صندوق کے ساتھ وہاں حاضر تھے اور جب خداون کے اہد کا صندوق لشکرگاہ میں آ پہنچا تو سب اسرائیلی ایسے زور سے للکارنے لگے کہ زمین گونج اٹھی اور فلسطیوں نے جو للکارنے کی آواز سنی تو وہ کہنے لگے کہ ان عبرانیوں کی لشکرگاہ میں اس بڑی للکار کے شور کے کیا معنی ہیں پھر ان کو معلوم ہوا کہ خداون کا صندوق لشکرگاہ میں آیا ہے سو فلسطی ڈر گئے کیونکہ وہ کہنے لگے کہ خدا لشکرگاہ میں آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم پر واویلہ ہے اس لیے کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا ہم پر واویلہ ہے ایسے زبردست دیوتاؤں کے ہاتھ سے ہم کو کون بچائے گا یہ وہی دیوتا ہیں جنہوں نے مصریوں کو بیابان میں ہر قسم کی بلا سے مارا اے فلسطیوں وہاں کھیت آئے اور خدا کا صندوق چھن گیا اور ایلی کے دونوں بیٹے افنی اور فخیاس مارے گئے اور بنیامین کا ایک آدمی لشکر میں سے دوڑ کر اپنے کپڑے پھاڑے اور سر پر خاک ڈالے ہوئے اسی روز سیلہ میں پہنچا اور جب وہ پہنچا تو ایلی راہ کے کنارے کرسی پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا کیونکہ اس کا دل خدا کے صندوق کے لیے کانپ رہا تھا اور جب اس شخص نے شہر میں آ کر ماجرہ سنایا تو سارا شہر چلا اٹھا اور ایلی نے چلانے کی آواز سن کر اس ہلڑ کی آواز کے کیا مانی ہیں اور اس آدمی نے جلدی کی اور آ کر ایلی کو حال سنایا اور ایلی اٹھانویں برس کا تھا اور اس کی آنکھیں رہ گئی تھی اور اسے کچھ نہیں سوچتا تھا سو اس شخص نے ایلی سے کہا میں فوج میں سے آتا ہوں اور میں آج ہی فوج کے بیچ سے بھاگا ہوں اس نے کہا اے میرے بیٹے کیا حال رہا اس خبر لانے والے نے جواب دیا اسرائیل فلسطیوں کے آگے سے بھاگے اور لوگوں میں بھی بڑی خون ریزی ہوئی اور تیرے دونوں بیٹے افنی اور خیاس بھی مارے گئے اور خدا کا صندوق چھن گیا جب اس نے خدا کے صندوق کا ذکر کیا تو وہ کرسی پر سے پھچار کھا کر پھاٹک کے کنارے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا کیونکہ وہ بڑھا اور بھاری آدمی تھا وہ چالیس برس بنی اسرائیل کا قاضی رہا اور اس کی بہو فخیاس کی بیوی حمل سے تھی اور اس کے جنے کا وقت نزدیک تھا اور جب اس نے یہ خبریں سنی کہ خدا کا صندوق چھن گیا اور اس کا خسر اور خامد مر گئے تو وہ جھک کر جنی کیونکہ درد زی اس کے لگ گیا تھا اور اس کے مرتے وقت ان عورتوں نے جو اس کے پاس ہشمت اسرائیل سے جاتی رہی کیونکہ خدا کا صندوق چھن گیا ہے پہلا سیمویل پانچمہ باب اور فلسطیوں نے خدا کا صندوق چھین لیا اور وہ اسے ابن عزر سے اشدود کو لے گئے اور فلسطی خدا کے صندوق کو لے کر اسے دجان کے گھر میں لائے اور دجان کے پاس اسے رکھا اور اشدودی جب صبح کو صویرے اٹھے تو دیکھا کہ دجان خدا وند کے صندوق کے آگے اوندھے مو زمین پر گھرا پڑا ہے تب انہوں نے دجان کو لے کر اس کی جگہ اسے پھر کھڑا کر دیا پھر وہ جو دوسرے دن کی صبح کو سویرے اٹھے تو دیکھا کہ دجان خدا وند کے صندوق کے آگے اوندھے مو زمین پر گرا پڑا ہے اور دجان کا سر اور اس کی ہتھیلیاں دہلیس پر کٹی پڑی تھی فقط دجان دھڑ ہی دھڑ رہ گیا تھا اس لیے دجان کے پجاری اور جتنے دجان کے گھر میں آتے ہیں آج تک اشدود میں دجان کی دہلیس پر پاؤں نہیں رکھتے پر خدا وند کا ہاتھ اشدودیوں پر بھاری ہوا اور وہ ان کو ہلاک کرنے لگا اور اشدود اور اس کی نواہی کے لوگوں کو گلٹیوں سے مارا اور اشدودیوں نے جب یہ حال دیکھا تو کہنے لگے کہ اسرائیل کے خدا کا صندوق ہمارے ساتھ نہ رہے کیونکہ اس کا ہاتھ بری طرح ہم پر اور ہمارے دیوتا دجان پر ہے سو انہوں نے فلسطیوں کے سب سرداروں کو بلوا کر آپ نے ہاں جمع کیا اور کہنے لگے ہم اسرائیل کے خدا کے صندوق کو کیا کریں انہوں نے جواب دیا کہ اسرائیل کے خدا کا صندوق جات کو پہنچا آجائے سو وہ اسرائیل کے خدا کے صندوق کو وہاں لے گئے اور جب وہ اسے لے گئے تو یوں ہوا کہ خدا کا ہاتھ اس شہر کے خلاف ایسا اٹھا کہ اس میں بڑی بھاری حل چل مچ گئی اور اس نے اس شہر کے لوگوں کو چھوٹے سے بڑے تک مارا اور ان کے گلٹیاں نکلنے لگیں پس انہوں نے خدا کا صندوق اکرون کو بھیج دیا اور جو ہی خدا کا صندوق اکرون میں پہنچا اکرون چلانے لگے کہ وہ اسرائیل کے خدا کا صندوق ہم میں اس لیے لائے ہیں کہ ہم کو اور ہمارے لوگوں کو مروا ڈالیں سو انہوں نے فلسطیوں کے سرداروں کو بلوا کر جمع کیا اور کہنے لگے کہ اسرائیل کے خدا کے صندوق کو روانہ کر دو کہ وہ پھر اپنی جگہ پر جائے اور ہم کو اور ہمارے لوگوں کو مار ڈالنے نہ پائے کیونکہ وہاں سارے شہر میں موت کی حل چل مچ گئی تھی اور خدا ون کا ہاتھ وہاں نہائیت بھاری ہوا اور جو لوگ مرے نہیں وہ گلٹیوں کے مارے پڑے رہے اور شہر کی فریاد آسمان تک پہنچی